جو منصوبہ بندی کی گئی تھی جو سازش کی گئی تھی اس کا مدعوہ نہیں کریں گے اس وقت تک قوم میں یقجیتی پیدا نہیں ہو سکتی اور اس کا ایک حال ہے میرے نزدین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ پارلیمانی کمیشن نہیں عدالتی کمیشن ہی بننا چاہیے تو آؤ ہم یہ کہتے ہیں کہ چیپ جسٹس صاحب اور جے آئی ٹی کے وہ جائش صاحب جنہوں نے منیٹرنگ کی تھی اس کیس کی اور ایک تیسے جسٹس جن کا جوڈیشن کمیشن میں کرپشن کے حوالے سے درخواستیں موجود ہیں شکایات موجود ہیں ان تین کو الگ کر دیا جائے اور فل کوٹ بنا دیا جائے فل کوٹ میں بلایا جائے اگر آپ آڈیو ویڈیو کو ڈریس نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کے خواہش نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری آڈیو ویڈیو ہیں تو جو زندہ لوگ ہیں جو جسٹس شاکر صدیقی اللہ ان کو زندگی دے زندہ ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جن کے مطلق کہہ رہے ہیں جنرل باجوا جنرل فیض جسٹس حاکم نصار جسٹس آسف سعید کوسا اور عمران خان کے مطلق آپ بلالے ان پانچ کرداروں کو بھی اور یہی پانچ کردار تھے دوزار ستارہ کی سازش کے مرکزی ان کو بھی بلائیں جسٹس شاکر صدیقی کو بھی بلائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا مگر اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر میں حق بجانب ہوں بطور ایک میمبر اسیمیلی کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو سپیشل کمیٹی بنی ہے پارلیمان کی جو آڈیو دیکھ رہی ہے ساکب نصار کے بیٹے کی تو پھر وہ سپیشل کمیٹی جو ہے وہ بلائے جنرل فیس جنرل باجوا ساکب نصار آصف سعید کوسا عمران خان کو اور قوم کو بتائے کہ کن کن کرداروں کا کیا کیا رول تھا دو ہزار ستارہ کے ترقی کرتے پاکستان کو ڈبونے میں اس حالت میں پہنچانے میں اور یہ وقت آگیا ہے یہ وقت آگیا ہے کہ اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں اگر آج بھی خموشی رکھی گئی تو پھر یہ بڑھتا ہوا انتشار قوم میں بڑھتا جائے گا یہ کبھی انتشار ختم نہیں ہوگا یہ خدا نہ خاصتہ یہ خون ریزی کی شکل اختیار نہ کر لے اگر پاکستان کو کسی بڑے حادثے سے بچانا ہے تو یہاں فل کور جو ہے ایک ہفتے کے اندر اندر فیصلہ دے یا پھر پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان کرداروں کو بلا کے جو جسٹس ہے وہ کر کے دکھائے اس پر عمل کر کے دکھائے اور جو کردار دو ہزار ستارہ کے تھے وہ قوم سے مافی مانگیں اور میں یہ کہوں گا فل کورٹ فیصلہ کرے یا سپیشل پارلیمانی کمیشن فیصلہ کرے وہ کرے کہ ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے کردار نواز شریف کو دو ہزار ستارہ میں بے گناہ ہوتے ہوئے جنہوں نے اس کو تاہیات ناہل کیا تھا اور پاکستان کو ڈبو دیا تھا آج پاکستان جس مہنگائی کے کرم میں مبتلا ہے آج پاکستان جو مالی خسارے میں مبتلا ہے وہ کردار دو ہزار ستارہ کے ہیں ان کرداروں کو بے نکاب کر کے ان کو بھی چوکوں میں لٹکایا جائے تاکہ پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہو سکے اور اگر یہ اعتماد بحال نہ ہوا تو آپ آئین بناتے جائیں ری لائٹ کرتے جائیں آپ نیک آنین بناتے جائیں ختم کرتے جائیں اس سے کوئی فرق اب نہیں پڑے گا پاکستانی قوم کا اعتماد بحال تب ہی ہو سکتا ہے اس آئین کا عمل کا فائدہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ طاقتور سازشیوں کو آپ لٹکائیں گے نہیں اور جب تک آپ سازشی کرداروں کو لٹکائیں گے نہیں اس آئین اس قانون پر بھی قوم کا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب دو ہزار ستارہ میں جو ہوا مٹی پاؤ نہیں ہے یہ مٹی بار بار ڈالی جاتی رہی پچھتر سالوں میں کیا اس مٹی ڈالنے سے کسی نے اپنے گناہوں کی تلافی کی اپنی سازشوں کو روکا اداروں میں بیٹھے لوگوں نے اس سازش کو پھر کبھی پیدا ہونے سے روکا نہیں روک سکا کوئی جب تک اداروں میں بیٹھے لوگوں کو آپ آئین قانون کے پبند نہیں کریں گے جسٹس نہیں کریں گے تکڑے اور کمزور کا فرق نہیں مٹائیں گے آپ چور ڈاکو دو روپے کا جو چوری کرتا ہے آپ یہ بار بار کوئی لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ ان کو بڑی سزا ملتی ہے تو پھر یہ زمان پارک کا جو بندہ ہے اس کو سزا کیوں نہیں ملتی میں بار بار یہ جب بات کرتا ہوں کہ یہ سہولت کچھے کے ڈاکووں کو میسر ہوگی کہ وہ اے آٹھ اور دست کیسی جو ہیں بغیر پیش ہوئے ان کے خارج کر دیا جائیں اور جب یہ بات کرتا ہے کہ ایک سو پہنٹالیس کیسیز میرے پہ ہو گئے ہیں بھئی آپ اپنے کرتوتوں سے ایک سو پہنٹالیس فائی آر آپ پہ ہوئی ہیں آپ جب قانون ہاتھ میں لوگے تو کسی غریب کے لیے کسی کمزور کے لیے تو قانون ہے کہ آپ کے لیے قانون نہیں ہے اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر مذاکرات سے دو ہزار ستارہ کی سازش کا مداوہ ہو سکتا ہے تو کر لو اگر دو ہزار ستارہ میں پاکستان ترقی کرتے پاکستان کو جن کرداروں نے ڈبویا تھا مذاکرات سے اگر پاکستان آج کی پوزیشن سے دو ہزار ستارہ کی پوزیشن پہ جا سکتا ہے تو مذاکرات کر لو مگر اگر آپ مذاکرات سے کسی کی خواہش تو پورا کر سکتے ہو کسی کو خوش کرنے کے لیے تو مذاکرات کر سکتے ہو مگر دو ہزار ستارہ کی سازش کا مداوہ نہیں کر سکتے آپ انصاف نہیں دے سکتے اور آپ نے دس سال قیمتی دس سال جو مسلم لیگ کی قیادت کے ضائع کیے جو اس کو پاکستان سے باہر رکھنے پر مجبور کیا کیا مذاکرات اس کا مداوہ کر سکتے ہیں اور کیا مذاکرات جو ہیں وہ نواز شریف کو انصاف دے سکتے ہیں اور جو یہ بات کرتا ہے کہ وہ مقبول ہے آپ الیکشن سے بھاگتے ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنی کمیشن انصاف کر دے یا تین جسٹس کے علاوہ جن پر الزام ہے جسٹس کر دے نواز شریف اگلے دن پاکستان میں ہوں گے اور تیسرے دن الیکشن کروالو ہم الیکشن سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ جب موسن پاکستان نواز شریف پاکستان کے اندر ہوگا تو الیکشن ہوں گے وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے اور الیکشن ہوں گے تو پھر مقبولیت کے آٹھے دال کا بھو آپ کو پتا چل جائے گا تو آخر میں میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ مذاکرات مذاکرات کھیلنے سے کوئی فائدہ نہیں یہ بار بار اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف جمہوریت کے خلاف آئین کے خلاف سازشیں کرتے جائیں اور آپ ان پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکیں ادارے ان کا نوٹس نہ لے تو پھر اور یہ اسیملی اجلاس میں میں ضرور قرارداد پیش کروں گا اور رولنگ لوں گا لینا چاہوں گا سنس کے ساتھ اسیملی کے کہ سپیکر صاحب سپیشل بنائی گئی کمیٹی کو ریفر کریں اور اس کمیٹی کو آتھورائز کریں کہ ان کرداروں کو وہ بلائے اور اپنا فیصلہ دے دیکھیں پاکستان کا آئین بھی ہے پاکستان کا قانون بھی ہے کسی نئے قانون کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر مجودہ آئین قانون پر عمل صرف کر لیا جائے تو پاکستان کے مسائل کا مدعوی ممکن ہے مگر کیونکہ آپ اس کو ایک کتاب سمجھتے ہیں اس کو ایک ردی کا ٹوکری میں آپ جب اس آئین بنے ہوئے کو پھینکتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے تو آپ جتنے مرضی کمانین بنا لیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا اور کیا پاکستان کے طاقتور ادار ادارے جو ہیں وہ پارلیمان ان کے لیے قانون نہیں بناتی اور پارلیمان جو قانون بنانے والی ہے وہ کمزور ہے اور آئین کے تشریق کرنے والے طاقتور ہیں آئین کے تشریق کرنے والے اس پر عمل نہیں کرنے دیں گے تو پھر اس آئین کو بنانے کا ضرورت کیا ہے اور اگر پارلیمان کو ماننا نہیں ہے اگر پارلیمان کو اہمیت نہیں دینی اگر پارلیمان کے کیے ہوئے فیصلوں پہ سٹے آ جانے ہیں تو پھر میں تو یہ کہوں گا 75 سال میں جب سے یہ پارلیمان وجود میں آئی ہے آج تک قومی مفاد میں بننے والے آئین قانون پر عمل نہیں ہونے دیا گیا اگر نہیں ہونے دینا اور جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر تالہ لگا دیں بھئی اس کو پھر آپ خودی فیصلے کر لیں خودی بجٹ پیش کریں خودی آپ محاذوں پہ کھڑے ہو جائیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نیب کا ایف ایئے کا اعتصاب کے دیگر اداروں کا عدلیہ کا دفاعی ادارے کا تمام کا استعمال پچھلے چار سالوں میں آپ نے کرتے اچیو اگزیکٹیو کو دیکھا کیا پاکستان چلا کیا پاکستان کے اندر خوشحالی آسکی کیا پاکستان بننے کے مقاصد آپ حاصل کرسکے کیا نیوکلی پاور ہونے کا دنیا کو جو تاثر جانا چاہیے تھا وہ دے سکے نہیں دے سکے اس لیے کہ کسی نے عمل نہیں کرنے دیا دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ تین الیکشن پہلے جنرل الیکشن جو ہیں آپ ایک سازش کے تعد نواز شریف کو باہر رکھ چکے ہیں آج یہ کہا جاتا ہے کہ جناب دوزار ستانہ میں جو کچھ ہونا تھا ہو گیا ذلف کار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا آگے بڑھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزار اٹھار میں آٹی ایس بند ہو گیا اب آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ دوزار اٹھار تھا جو ہونا تھا ہو گیا دوزار تئیس کے بعد بھی میں یہ سنوں کہ دوزار تئیس میں جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب آپ آگے بڑھیں آپ جب تک پچھلے کرتوتوں کا جرائم کا ازالہ نہیں کریں گے اس وقت تک قوم کا اعتماد بحال نہیں ہوگا اور جب قوم کا اعتماد بحال نہیں ہوگا الیکشن کا فائدہ نہیں ہوگا تو ہم کوئی ہونے دیں کیوں ہونے دیں میری خواہش نہیں ہے اور جو آپ بات کرتے ہیں میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں اور اس کو اگر آپ اس تناظر میں آئین تناظر میں آپ لیں قانون کے مطابق لیں تو مجھے یہ صرف کوئی سمجھا دے کہ جسٹس شوکر صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں کہ بینچ کس طرح بنتے ہیں اور کس طرح ٹوٹتے ہیں پھر آپ سپریم کورٹ کے انتہائی سینئر لوگ جو ہیں ان کے زبانی آپ کیا سنتے ہیں کہ کس طرح بینچ بنتے ہیں کہ میرے خلاف سازش میں شریعت جو ہیں اگر آپ انہی سے جسٹس مانگے تو مجھے کون دے گا یہ اصل اس کی وجہ یہ ہے عمران خان صاحب کا مسئلہ چودہ مئی نہیں ہے دوزار چودہ بھی اس کا مسئلہ تھا جب پاکستان کے اندر ایک بڑی انویسمنٹ آ رہی تھی تو دوزار چودہ میں کون لوگ تھے جس نے اس کو کہا تھا اکسایا تھا یا اس کو یہ لائن دی تھی کہ دھرنا دے دو کون آ رہا تھا اور آج بھی کون سی انویسمنٹ کے لیے جو راستے ہموار ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پھر وہ ہی رہ لیا پھر اس سے اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے اندر آپ سن رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں کہ ایک بڑی ریاست نے جب یہ کہا کہ آپ سیاسی انتشار کو کم کریں تو پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے یہ سیاسی انتشار دوزار چودہ سے آج تک کون پیدا کر رہا ہے اور کس وجہ سے دیکھیں گزارش یہ سائفر سے لے کر جتنے میر جعفر میر صادق لوگوں کو کہنے والا اور اس کے بعد جس کسی نے اس کو سہولت کاری کا رول ادار نہیں کیا جو دوزار اٹھارہ میں اس کے لیے کیا جاتا رہا اور دو چار سال جو کہتا رہا کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں جب سے وہ پیج پھٹا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کے وہ الزامات لگا رہا ہے آپ اگر یہ مجھے کہنے کی اجازت دیں کیا جس عدلیہ کے لیے جس جسٹس جسٹس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ریلیاں نکالیں گے اس کی حمایت میں کیا اسی عدلیہ سے ایک دائر نہیں کیا تھا اور کس لیے کیا تھا پھر کیا اس پہ وہ معافی مانگے گا اور اس پہ پہلے وہ معافی مانگے اور اس کے بعد آپ اگلی جو بات کر رہے ہیں پھر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو اس کے لیے اس کی خواہش کے مطابق فیصلے دے وہ ٹھیک ہے اور اسی ادارے اتنی کھلی چھٹی دے دیں کہ وہ ریاستی اداروں پر جس طرح کی چاہے چڑھائی کرے حملہ آور ہو اور اداروں میں بیٹھے لوگ بھی نہ بولیں اور حکومت وقت جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاستی وہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے گجرہ والا میں تین چار لوگوں کا نام لیا تھا ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ نام بلا وجہ نہیں لیے تھے ثبوت کے ساتھ لیے تھے آج بھی میں کہتا ہوں کہ فل کوٹ بلائے یا پارلیمانی کمیشن بلائے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم سے شروع کیا جائے کہ ہم نے جو تین نام لیے تھے ہمیں پوچھا جائے کہ آپ نے بلا وجہ وہ نام لیے تھے یا آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ بتائیں ان کو بھی بلائیں ہمیں بھی بلائیں اس کے بعد یہ جو الزامات اداروں میں بیٹھے لوگوں پر قاتلہ حملے کے لگا رہا ہے ایف ای آگ کروانے کی بات کر رہا ہے آئے اس کمیشن میں ثبوت دے ایکشن لیا جائے گا مجھے گردن کا یا کمر کا تو نہیں پتا مگر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ کیا یہی آئینی ادارہ جو ہے طاقتور ادارہ جو ہے انتہائی قابل احترام جو ادارہ ہے کیا وہ فیصلہ دینے کی کوشش یا ضرورت سمجھتا ہے کہ جو دو ہزار ستارہ کے کردار تھے جو اب بے نکاب ہو چکے آڈیو کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے اور ایک زندہ ان کے اپنے ادارے کے اندر سے جسٹس شوکر صدیقی صاحب جو آواز اٹھا رہے ہیں اور زندہ ہے رانہ شمیم صاحب زندہ ہے جسٹس جو ہیں ان کو بلا کے کیوں نہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیا جاتا ہمیں صرف اگر یہ کہا جائے کہ آئین کی ایک شک ہے کہ نوے روز کے درمیان انتخابات ہونے چاہیے تو کیا آئین مجھے یہ نہیں کہتا کہ جسٹس ہونا چاہیے کیا آئین مجھے یہ نہیں کہتا کہ دوزار اٹھارہ کا جو آٹی ایس بند ہوا تھا وہ بھی آئین کے مطابق اس پہ ایکشن ہونا چاہیے کیا آئین مجھے یہ نہیں کہتا کہ آپ بلا وجہ ایک موسن پاکستان کو آپ تاہیات نہل کرتے ہو آپ آئین کو ری رائٹ کر لیتے ہو جب آپ ضرورت سمجھتے ہو مگر آپ اس پہ نوٹس نہیں کرتے اس پر از خود نوٹس لیتے نہیں کیونکہ یہ قوم کا ایشو ہے یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی خواہش کے مطابق از خود نوٹس لے لیں یا جو آپ کے من میں آئے اس پہ از خود نوٹس لے لیں مگر پوری قوم جس قرب سے گزر رہی ہے جس غلط فیصلوں کی وجہ سے گزر رہی ہے اس پر از خود نوٹس نہیں ہو سکتا اس طرح قوم برداشت نہیں کر سکتا نہیں میرا خیال ہے کہ سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے انہوں نے جو کہا تھا انہوں نے کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے چار سال میں یہ انتظامی دھانچہ تباہ ہو کے رہ گیا اگر مزید اس پہ کام نہیں کیا جائے گا تو اور نقصان ہوگا ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا بہت شکریہ جی تھانک کیو